اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا تھا نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے برج اُلٹ چکے ہیں بڑی بڑی بدماشیہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے مگر مچ اس وقت فارغ ہو چکے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی آواز ہے ایک ہی نعرہ ہے ایا کنا عبود و ایا کنا سائن ناظرین اکرام دو سال سے جو پاکستانیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا پاکستانیوں پر ظلم کیے جا رہے تھے آج پاکستانی باہر نکلے پاکستانیوں نے تمام مظالم کا ووٹ کے ذریعے بدلہ لیا آج صحیح معنوں میں پاکستانیوں نے ڈرایا ہر طرح کے دھاندلے انٹرنیٹ بند پولنگ انتہائی سست روی کا شکار تھی جب پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہوا لاکھوں لوگ پاکستان کے تمام شہروں کے اندر لمبی لمبی لائنیں لگی تھی یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہر پولنگ سٹیشن پر ہر حلقے کے اندر لوگ موجود تھے جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہی سٹیٹیجی تھی یہی حکمت عملی تھی کہ سست رکھ کے ٹائم گزارا جائے اور وہ لوگ جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں انہیں کہا جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے پانچ سال بعد آپ کے پاس یہ موقع آتا ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں تو ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے انتہائی بھی شرمی کا مظاہرہ کیا حالانکہ حسب معمول پی ٹی آئی کی جانب سے ایک گھنٹہ پہلے ہی درخواست دی گئی تھی کہ دیکھیں لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں ہر شہر کے اندر لمبی لائنیں ہیں کیا پشاور کیا اسلام آباد کیا لاہور کراچی کے اندر کیا ہوگا کراچی کے اندر یہ ہوا کہ ساڑھے تین پونے چار بجے اینے دو سو چھبیس کے اندر پولنگ شروع ہوئی یعنی پولنگ کا وقت ختم ہونے سے تقریبا سبہ گھنٹہ پہلے پولنگ شروع ہو رہی ہے اور اس طرح حافظ نعیم و رحمان بتاتے ہیں کہ حلقہ اینے دو سو پچاس میں وہ خود وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں چار بجے پولنگ سٹیشن دو سو پنتالیس چالیس اٹالیس اور دو سو پچانوے پر پولنگ ہی ابھی تک نہیں شروع ہوئی یعنی کوئی حد دھوتی ہے نا اہلی کی جلی ریزلٹ قبول نہیں کیا جائے گا تو ذرا تماشا دیکھیں کراچی کے اندر اینے دو سو پچاس پر بہت سارے حلقوں کے اندر پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی اور وقت بھی ختم ہو گیا اور اینے دو سو تیس پر کیا ہوا کہ پونے چار بجے پولنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ سارے تماشے اور ڈرامے کیے گئے لیکن اس کے باوجود آج پاکستانی قوم نے عمران خان کو سرخرو کر دیا کچھ خبریں کچھ ریزلٹس کچھ چیخیں ہیں یہ جو بڑے بڑے برج الٹ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لوں ایک تو حامد میر کہتے ہیں کہ تمام دن موبائل فون سرویسز محتل کر کے الیکشن دوہزار چوبیس کو متنازع بنا دیا گیا پولنگ کو سست روی کا شکار بنا کر سب سے زیادہ مسائل بلوچستان کے ووٹروں کو درپیش تھے جہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں اور پھر آج باؤ جی نے کیا کیا نواز شریف سے انگلیز زبان کے اندر ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ریپورٹر نے پوچھا کہ مسٹر شریف کیا آپ فوج کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں کیا آپ کی فوج کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو باؤ جی نے کہا جی اس نے کہا مسٹر شریف آپ فوج کے ساتھ ڈیل کر کے ہیں تو باؤ جی نے پھر کہا جی جی پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ مسٹر شریف آپ نے ڈیل کیوں کی فوج کے ساتھ آپ تو ڈیموکریٹ ہیں تو باؤ جی کو ظاہر ہے کہاں سمجھا ہے وہ پرچیاں پڑنے والے نلائک سے گینڈے ہیں ان کو کیا پتا جنہیں قوم پر مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اب فوراں مریم بولی جسے کچھ تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی انگلیش آتی ہے اس نے کہا باؤ جی یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے آرمی کے ساتھ کوئی ڈیل شیل نہیں کی اور مجھے آرمی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر باؤ جی نے آج عمران خان کے ملازم عمران خان کے سابق نوکر آن چہدری کو ووٹ کاسٹ کیا اچھا زرتاج گل کی اس وقت خبر آ چکی ہے زرتاج گل کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے ٹویٹر ہینڈل پر کہ الحمدللہ زرتاج گل وزیر الیکشن ریزلٹ سے پہلے ہی جیت گئی ہیں اس وقت خاجہ وینٹی لیٹر پچھلی دفعہ تو جنرل باجوا کو ویڈس ایپ پر خبر کر دی تھی اب کیا ہوتا ہے سیالکورس سے خبر یہ ہے کہ نوے فیصد ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا ہے ریحانہ امتیاز ڈار کو جبکہ دس فیصد ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو پڑا ہے جنرل باجوا یا ان کے جانشین گیم نہ ڈال دیں اور ریحانہ امتیاز ڈار ورنہ الیکشن جو ہے وہ جیت چکی ہیں اسما چودری صحافی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی سمیت پورے ملک میں پی ٹی آئی کے حمایت یا افتہ امیدواروں کو واضح برتری حاصل ہو چکی ہے پورے ملک میں کراچی سے لے کر بلوچستان تک پی ٹی آئی کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل اور آج ائر کموڈ سجاد حیدر جھنگی اور معذور لوگ ہر طرح کے لوگوں نے ایک جنگ سمجھتے ہوئے اس الیکشن میں شرکت کی ائر کموڈ سجاد حیدر جھنگی وردی پہنے عمران خان کو ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پر پہنچے پھر کامران یوسف صحافی ہیں پروگرام کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پر انہوں نے ٹی آر ٹی کو ایک ریپورٹ دی یعنی ٹی آر ٹی نیوز کے لیے وہ ریپورٹنگ بھی کر رہے تھے اس میں انہوں نے بتایا کہ پولنگ سٹیشن پر بزرگ شہریوں اور خواتین کی تعداد غیر معمولی ہے عام طور پر امیدوار گاڑیوں پر ووٹرز کو لے کر آتے ہیں لیکن اس بار ووٹر خود ہی پولنگ سٹیشن پر پہنچ گیا عمران خان کی سٹرانگ پیس نظر آ رہی ہے یعنی کامران یوسف جو عام طور پر عمران خان کے خلاف انیلیسز دیتے ہیں خبریں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوگ خود نکل کے آئے ہیں عمران خان بہت مضبوط لگ رہے ہیں دوسری طرف انہیں 147 27 لاہور سے بلاول بھٹو نے ابھی سے جیت کے دعوے شروع کر دی ہیں جبکہ حماد ازر کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے یہ پہلے ان کا بیان مرائزہ کریں میرا یہ پیغام فوری دور پر پھیلائیں جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ باہر نکلیں اور کارکنوں کو اور عوام کو یہ بتائیں کہ پولنگ ختم ہونے کے بعد بہت اہم ہے کہ آپ نے پولنگ کیم پر موجود رہنا ہے پولنگ سٹیشن کے باہر موجود رہنا ہے پریزائیڈنگ افسر کا یہ قانونی فریض ہے کہ وہ موقع پر گنتی کرے اور پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 ایشو کرے اپنے دستخط کے ساتھ اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے اس پر کسی صورت میں فارم 45 پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے بعد پریزائیڈنگ افسرز جتنے بھی پولنگ سٹیشن یا بیلڈنگ کے اندر پریزائیڈنگ افسرز ہیں وہ تمام نکلیں گے اور ریٹائیڈنگ افسر کے طرف جائیں گے آپ سب نے انگائی کے کر کے پیچھا کرنا ہے اور ریٹائیڈنگ افسر کے دفتر ان کو بحفاظت پرامن طریقے سے پہنچانا ہے یہ بہت ضروری ہے وہاں ریٹائیڈنگ افسر کے دفتر کے باہر پر آپ موجود رہیں جب تک ریزائیڈ نہیں آتا یہ بہت ضروری ہے گنتی کو کہیں اور نہیں ہونے دینا فارم 45 حاصل کریں موقع پر حاصل کریں یہ قانونی فریضہ ہے ریزائیڈنگ افسر کا اس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو حماد عزر نے کہا کہ میرا پیغام ہر طرف پھیلا دیں جتنے لوگ سن رہے ہیں باہر نکلے اپنے ووٹ کی حفاظت کریں جب تک فارم 45 نہ ملے آپ کو نتیجہ نہ ملے تب تک آپ نے گھر نہیں جانا اور عمران ریاض نے بھی آج جو کچھ ہوا اس پر مور لگا دی عمران ریاض نے کہا شہر کا چکر لگا کر اب سمجھ آئی کہ بلہ چھیتنا کتنا ضروری تھا صبح صبح ہی کھڑکی توڑ رشت تھا اس چیز کے پورے پاکستانی گواہ ہیں جو ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا کہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اپنا ووٹ کیاست نہیں کر سکے کیونکہ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا سکائی نیوز جس طرح سے بھگو بھگو کے جوتے مار رہا ہے اس نگران حکومت کو سکائی نیوز نے بتایا کہ نگران وزیراعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ we can't guarantee free and fair election یعنی ہم اس بات کی guarantee نہیں دے سکتے کہ ملک کے اندر free and fair election ہوں گے کیا کرنے آئیے ہیں نگران حکومتیں election کروانے کے لیے لیکن یہ tout کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کی guarantee نہیں دے سکتے کہ free and fair election ہوں گے پھر امیر عباس صحافی ہیں کہتے ہیں بازی پلٹ رہی ہے دو گھنٹے کراچی کے کئی پولنگ سٹیشن پر گزارے یا کنار بدوائی یا کناستائین نے اتنی سختیوں کے باوجود ششدر کر دی ہے اگر کراچی میں یہ حال ہے تو کیپی کے اور پنجاب میں کیا آلم ہوگا لوگ نہیں مان رہے اگر نتائی تبدیل ہوئے نہیں کرے گی اور ملک نہیں چلے گا بارال دانیال عزیز کو بھی آج گرفتار کیا گیا اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں اور اب تک جتنے نتائج آ رہے ہیں یہ میرے سامنے میں سارے چینل دیکھ رہا ہوں اس وقت بہت بڑی تداد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے جا رہے ہیں جیت رہے ہیں اب نتائج جو بھی ہوں اب اس کے بعد جو بھی انجینڈنگ ہو نیوٹرلز کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے قوم نے ان مگر مچوں کو ان گینڈوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب تھوڑی سی بھی شرم ہے تو قوم کے منڈیٹ کو تسلیم کریں اور اس کے علاوہ مزید جو نتائج ہوں گے انشاءاللہ جو جو جیت کا پوری طرح سے اعلان ہوگا اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا